سنسط کے اندر کلر سموک کرنے والی سنسط کے باہر دراصل نیلم جین نے جلے کی رہنے والی ہیں انہوں نے سموک کیا تھا سنسط کے باہر اور نیلم کو کوٹ دوارہ سات دن کی ریمانڈ پر بھیج دیا گیا نیلم کی ماں سرسوتی نے بتایا کہ جاج ایجنسی نیلم کے گھر پر پہنچی انہوں نے گھر کی جواز کی لگ بگ دس سے پندرہ منٹ جاج ایجنسی نیلم کے گھر پر رہی تلاشی لی گئی پولیس کرمچاری بھی یہاں پر موجود تھے گھر والو اور نیلم کے جو رستدار تھے وہ یہاں موجود تھے جن سے باتشیت کی گئی ہاں آئے تھے پولیس بھالے کیا کہہ کے گئے وہ کیا کر کے گئے یہاں آئے تھے کتنے لوگ آئے تھے پانچھا لوگ تھے کیا کہہ رہے تھے وہ وہ نہیں کہہ رہے تھے بھی لیلم کا گھر مکانی ہوئے ہیں مہا جی ہوئے ہیں ایک اس میں گھن آڑا بھی تھا ایک پولیس آڑا بھی تھا پھر وہاں بولے بھی کنسا کمرہ لیلم کا وہاں پر بھی آئے نیچہ بھی تلاشی لی میرے بچے سو گئے تھے برہتری میشی جینے بھی دکھاؤ لڑکا تھا میرا رام نیواز پھر وہاں بہو باہر آئی لہاں دیکھ لو جی بچے سو گئے پھر وہ دوسرا کمرہ ہاں وہ بھی کھول کر دیکھا پھر وہ اوپر آئے سارے کمرہ ہاں کو کھول کر دیکھا گئے ہوں پھر وہاں کو کھول کر دیکھا گئے ہوں